کیسے آپ سب لوگوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لیے وہ ویڈیو لے یہاں ہوں جس کے لیے آپ سب کو بہت ویڈا بہت سارے مسئلس بہت سارے کمنٹس مجھے ملے ہیں کہ اس کا ریویو دے دیں ریویو دے دیں کہ آپ نے یوز کی ہے کیسا ریزلٹ آپ کو ملے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو ہٹ کر دیں تک کہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں میرے چینل پ بلوگز میری کچھ بہت ہی انفرمیٹیو بھی ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور اس کے بارے میں آپ کو آنسٹ ریوی دوں گی جس سے آپ کی سارے مسائل حل ہو جانے ہیں اچھا تو ویورز اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے میں نے یوز کی ہے تو مجھے کیسے ریزلٹس ملے ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرے بغیر کچھ بھی محنت کیے بغیر یہ پروڈٹ کیے گولیاں لیتے ہیں اور ہم پتلے ہو جاتے ہیں تو بلکل غلط ہے جس پہ لوگوں کو بہت یقین ہے کہ ڈیٹوکس کرنے سے آپ کا بیٹلوس ہو جائے گا آپ کی تمہیں بلکل فلیٹ ہو جائے گی اس طرح تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں یوز کر چکی ہوں اور میرے پاس یہ ابھی میں تیسری بوتل ہے نا ٹھیک ہے ایک میری پیک پڑی ہوئی ہے اور یہ تیسری بوتل ہے اور ہم دونوں میاں بھی ہو جائیں وہ ہی کھا رہے تھے تو سیدھی سی بات ہے آپ بگر ڈائٹ نہیں کرتے ہو اور اپنی ورک اوٹ نہیں کرتے ہو نا تو یہ ج ہی کھا رہے تھے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صحیح انتشاہ وکاس جو ہے میں ان کی بہت رسپیٹ کرتی ہوں بہت وہ اپنے ویڈیو میں بہت رہی تھی کہ میں نے کوئی ڈائٹ نہیں کی کوئی ورک اوٹ نہیں کیا تو میں پتلی ہو گئی ہوں بہت ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس ٹیبلر سے آپ بلکل بھی پتلے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیبلر کے ساتھ نے ڈائٹ لکھی ہے اور ورک اوٹ لکھا ہے جو کرنے سے آپ بیسے ہی پتلے ہو جائیں گے جب آپ سٹارٹنگ میں اس کو لیتے ہیں تو آپ کو می بھی ایفیکٹ آپ کو نظر آئے سیوریشن میں بہت پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ پیٹ کی کلینزنگ ضرور کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کھائیں گے ساتھ ہی آپ کو آپ کا یہ پیٹ ساپ کرنے میں بہت ہی مدد کرتی ہے اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ بہت ہلکے پھلکے ہو چکے ہیں بٹلے ویڈ لاؤس کے والے سے بلکل بھی ایک آرامت نہیں ہے اس سے آپ کی جو پیٹ میں جتنی بھی ہل جائے وہ ختم ہو سکتی ہے ہلک جو پیٹ کم کرے گا ایسا اثر ہوگا جسے آپ کو ہوتا چلے کہ میرا ویڈ جو ہے نا ایک منت میں آٹ کے جی کم ہوئے دس کے جی کم ہوئے بلکل بھی جھوٹ ہے یہ اور بہت ہی فیک لوگوں نے ریویوز دی ہیں اس پر باقی جو ہیں وہ یوٹیوبرز ڈائٹس کاری ہوں گی ورکوٹ کاری ہوں گی ساتھ یہ بھی لے رہے ہوں گی تو ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اس ٹیبلٹ سے ان کو فائدہ پہنچائے تو صدی سی بات ہے اس کلیر اور شورٹ کٹ بات ہے کہ اس سے آپ کو کس بھی فرق نہیں پڑھنے والا اب ویسے ہی اپنی جو ہے نا ڈائٹ رکھیں جس طرح آپ ڈائٹ کرتے ہیں ڈائٹ اپنی مینٹین رکھیں اور ورکوٹ کریں اور میٹھا اور اولی چیزیں بند کر دیں اگر اپنا ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں اور کھانے کے روٹی کی بجائے آپ جو ہے نا کچھ الٹرنیٹسیں استعمال کریں جس سے آپ کا ویٹ کم ہو جائے ان چیزوں سے کچھ بنی ہونے والا یہ بس ویسٹ آف منی ہے اور شروع شروع میں آپ کو بہت ایفیکٹ نظر آتے ہیں اس کے پھر آپ کہتے ہو کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے ہمیں مانگوانا چاہیے میں نے بھی کیا تھا اور چیک کیا تھا میرا ویٹ اتنا ہی ہے بلکل بھی کم نہیں ہوا ہاں جب میں نے ڈائٹ کی تھی تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ کم ہوا ہے جب میں نے ڈائٹ چھوڑ دی تو ڈائٹ کے بغیر نتاشا وکاس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو میں ڈس اگری کرتی ہوں اس سے بغیر کسی اس کے ڈائٹ کی ورکڑ کی بغیر ویٹ میرا کم ہو گیا ہے ان ٹیبلٹ سے اور یہ بہت اچھی ہیں اور میں لیتی ہوں اور یہ اور وہ تو فیک ریویوز انہوں نے دیا ہے اور میری جو اپنی بوڈی ہے اس لیان سے میں آپ کو بتاؤں کہ میری بوڈی بے ہر چیز بہت جلدی سے اثر کر جاتی ہے بٹ اس نے کوئی کام نہیں دکھایا اور گینک بھی ہے اور نہ کوئی کام دکھایا اور نہ کوئی نقصان دیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے تو اس کی سلم ٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ سلم ٹی اس کے لینا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور بائی کریں اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی ہلپ کرتی ہے وہ بھی پیٹ لیکی کلنزنگ کے لئے ہے وہ آپ کا بیٹ کم نہیں کرے گی ہاں وہ آپ کی پیٹ کے مسئلے حل کر دے گی سلم ٹی اس کی میں لیتی ہوں یہ ٹیبلٹس میں نے بند کر دی ہیں اور ساتھ میں نے اپنی ورک آٹ شروع کیا جتنا میں کر سکتی ہوں ویڈاوٹ جمپنگ اور کیونکہ میرا اپنی ورک آٹ کر رہی ہوں اور یہ جو ہے نا اس میں میں لیمن ڈالتی ہوں ادھر ڈالتی ہوں اور سیتون کا تیل ڈالتی ہوں تو میں پی لیتی ہوں اور یہ میں پی رہی ہوں کیونکہ میں نے آرڈر کیا تھا تو اگر آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں تو انٹیزن پر ٹائم فیس نہ کریں اب نیچر چیزیں جوز کریں ٹھیک ہے آپ اپنا ویٹ لاز کر سکتے ہیں شروع شروع میں آپ کو انٹیزن سے بہت زیادہ ایفیکٹ نظر آئے گا اور جو لوگ ڈیلی یہ ٹیبلٹس یوز کریں گے نا ان کو اپنی سکن پر بھی تھوڑا سا فرق نہ درائے گا آئیس کے نیچے تھوڑا سا وہ ڈارک سرکلز پڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ فیس تھوڑا سا دل ہو جاتا ہے کیونکہ سکن اپ کی ڈی آئیڈریٹ ہو جاتی ہے اس نے پانی چھانی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو جب آپ ٹیبلٹس سے رہتے ہیں ڈی ٹاکس اس کے ساتھ آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی کو بی پی کا ایشو جاتا ہے یہ ہی کہوں گی کہ میں یہ بلکو بھی رکمنٹ نہیں کروں گی مزید کیونکہ ویسٹ آف منی ہے اور بہت سارے یوٹیوبرز نے بھی اپنے ریویوز دی ہیں کیونکہ ویسٹ آف منی ہے اس ٹیم میں لیکن نہیں کر رہی تھی بٹ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کو مت یوز کریں مت بائی کریں اور اپنی نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے ادھرک ہو گیا لیمن ہو گیا اس کے حوالے سے آپ کو میں ریٹاکس بنا کے دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں کیوں ریٹاکس کیسے بنتا ہے آپ نے کھانے کے ساتھ اس کو یوز کریں سارا دن اس کو آپ پی سکتے ہیں آپ کا ہلکا پھلکا ہو جگہ پیٹ آپ ورک اوٹ کریں آپ ڈائٹ کریں تب آپ جا کے پتلے ہوں گے اور ہمارے نبی پاکس سلام وہ یہی کہتا تھا کہ کم کھائیں ٹھیک ہے پیٹ بھر کے مت کھائیں اس سب سے یہی ثبت ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے سے انسان موٹا ہی ہوتا ہے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے آپ کم کھانا کھائیں اپنے حساب سے کھائیں اینڈ پر پانی مت پیئیں درمیان میں پیئیں ش چٹ پٹے کھانے ختم بند کر دیں زیادہ میٹھا بند کر دیں ٹھیک ہے اور پھر آپ صحت مان رہیں گے تو بس یہ کہہ جاؤں گی نیکس ویڈیو میں آپ سے ڈیٹاکس شیئر کروں گی جو میں بناتی ہوں ابھی گھر میں اور جو میں یوز کر رہی ہوں اور ہمیں امیڈیٹلی ریزلٹ مل رہے ہیں اس سے امیڈیٹلی آپ کی پیٹ میں ورک کرنا چھوڑ کر دیتا ہے اور آپ کو سکون پہنچتا ہے اور آپ کو ایسے رہتا ہے کہ آپ کو پیٹ ہلکا پھلکا ہو چکا ہے وہ ہوم میں ڈیٹاکس ہوگا اور بہت سارے یوٹیوبر تھے لگایا بھی ہوگا بٹ میں آپ سے شیئر کروں گی جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں یا مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں میں ان کے لئے ضرور لگاؤں گی ویڈیو انشاءاللہ ٹھیک ہے اور میرا یہ آنسٹ ریو ہے آپ کے لیے کہ اس پروڈکٹ کو مت یوز کریں یہ ویسٹ آف منی ہے ویسٹ آف ٹائم ہے I hope کہ آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا یہ ریویو پسند آئی ہوگا ملتی ہوں آپ سے میں نیسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھے گا نیسٹ ویڈیو اللہ حافظ